بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد النبی الامی والے ہی و صحابہی بارک وسلم صلاتاً و سلامنے لگرس بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مغدوم شاہ محمد افاق نقش بندی حضرت شاہ محمد افاق 1160 ہجری میں آسر 300 سال پہلے پیدا ہوئے آپ حضرت امام ربانی مجالف ثانی کہ صاحبزاد حضرت سیخ محمد سعید کے اولاد میں ہیں آپ کے والد ماجد احسان اللہ نواب نواب اظہر الدین صاحب کے فرزند ارجمند ہیں جو زمانے اورنگزیب اورنگزیب مسنبد ارشاہی تھے اور وزرائے ارادت خلافت آپ کا سلسلہ حضرت خواجہ محمد معصوم فرزند اور خلیفہ حضرت امام ربانی مجالف ثانی سے ملتا ہے حضرت شاہ محمد افاق کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ زیاوددین نقش بندی سے اجازت و خلافت حاصل تھی جو حضرت خواجہ محمد زبیر کے آزم خلفہ میں سے تھے حضرت شاہ محمد افاق نے شلوک کی تعلیم اپنے طریقے آبائی نقش بندیہ مجددیہ میں حضرت خواجہ زیاودد سے حاصل کی اور ان کے خلفہ میں بہت ممتاز ہوئے حضرت شاہ غلام علی نقش بندی دہلیوی نے حاشیہ سیج المرسدین میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت شاہ محمد افاق از حضرت خواجہ زیاوددین کے از خلیفہ حضرت خواجہ محمد زبیر قیوم چہارم رضی اللہ تعالی عنہ نسبت اپنے نسبت نسبت این خاندان کشب نمود بشر گرامی حلقے و مراقبہ و افادہ نسبت در این وقت ممتاز اند حضرت خواجہ زیاوددین کے انتقال کے بعد ایک مدت دراز تک حضرت خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے جو اپنے والد حضرت خواجہ محمد اندلیب نقشبندی کے خلیفہ تھے اور حضرت خواجہ محمد اندلیب حضرت خواجہ محمد زبیر کے خلیفہ میں تھے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ حضرت شاہ فیضل فیضل رحمان شاہ فیضل رحمان گنج مراد آبادی نقشبندی موانا صحیح ابو الحسن علی میا ندوی مرہوم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی والی و صحابہ بارک وسلم صلات و سلام پارٹ نائنٹی ٹو اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبیل نبیل